عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سب سے بڑے قائد ہیں وہ لوگوں کی اس وقت دلوں کی دھڑکن ہیں شروعات بھی ان سے آپ کے پروگرام ہوتے ہیں اور اختتام بھی انہی پر ہوتے ہیں عمران خان تو ون ون سیٹوئیشن میں ہے ہم کیاں دیتے تھے کہ اٹک سے پل سے آگے تو گزر کے دیکھو اور وہ باقاعدہ بارات لے کر لاہور کے سارے شہر میں دندن آتا پھیرا ہے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سینئر موس رہنما جناب لطیف خوصہ صاحب صدرہ اس کی وضاعت حضور السلام علیکم والیکم سلام سیر یہ مشکل حل کر دیجئے ٹورڈز اینڈ اف دی پروگرام کہ آج کی تاریخ میں پی ٹی آئی کی پولیسی خان صاحب کے ذریعے یہ ہے کہ ہم اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کریں گے یا یہ ہے کہ ہم متمنی ہیں بات کرنے کے آپ راستہ کھولی ہے انگیج کیجئے دیکھیں بیرامی صاحب آپ کو پتہ ہے سیاست میں کبھی راستے بند نہیں ہوتے ہیں البتہ خان صاحب بارہا یہ اظہار کر چکے لیکن ادھر سے جس طرح ابھی آپ نے کہا اگر جواب نیگٹیو میں آتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ گلگڑا کے خان صاحب منتیں کرتے رہیں گے ارے باوہ سیاستی ایک تو لیکن جب تک لیکن یہ تصدیق کر دیجئے کہ یہ خان صاحب نے کہا تو ہے نا اس جلسے کے بعد کہ اب میں راستے بند کروں اسٹیبلشمنٹ سے بات چی کہا ہے یا نہیں کہا مسیم سن لو نا دیکھیں سٹیٹ آف ڈینائل سے باہر آ جائیں عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سب سے بڑے قائد ہیں وہ لوگوں کی اس وقت دلوں کی دھڑکن ہیں اس وقت ان کے گردی تین سال سے سارا جو ہے سیاست انہی کے گرد انہی کے محفت میں کوئی اگر برا کہتا ہے کوئی اچھا کہہ رہا ہے کوئی جو بھی کہتا ہے شروعات بھی ان سے آپ کے پروگرام ہوتے ہیں اور اختتام بھی انہی پر ہوتے ہیں اس سے زیادہ کسی قائد لیڈر کی کیا کامیابی ہو سکتی ہے تو اس یہ عمران خان تو ون ون سٹویشن میں ہے اور اگر آپ کو کسی کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ عمران کو مائنس کر کے پاکستان میں سٹیبلیٹی آ سکتی ہے استحقام آ سکتا ہے اور معاشی استحقام آ جائے گا یا سیاسی استحقام آ جائے گا تو وہ کسی اور دنیا میں رہتا ہے پولیسی کیا ہے کہ باتچیت کا رستہ بند ہے ان سے آپ کی طرف سے یا نہیں لیکن کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے لیکن جب کوئی مصبت بات ہوگی تو یہ دیکھیں بیکڈور چینل سبھی طرف ہمیشہ کھلے آج کی تاریخ میں کھلے بیکڈور چینل باتچیت چل رہی ہے کوئی دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جلسے جو ہم کر رہے ہیں اور یہ جو دھمکیاں دیتے تھے کہ اچک سے پل سے آگے تو گزر کے دیکھو اور وہ جو ہے باقاعدہ بارات لے کر جو ہے لاہور کے سارے شہر میں دن دن آتا پھیرا ہے یہ کسی باتچیت کا ہی شخصن ہے یہ کسی باتچیت کا ہی شخصن ہے نہیں باتچیت کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو سپیس دینا پڑے گی آپ کو ایک سٹیٹ آف ڈینائل سے باہر آنا پڑے گا اور اگر خان صاحب کو یہ فری ہینڈ دے دے تو قسم خدا کی بادامی آج سن لو یہ خش و خاصات کی طرح بہ جائیں گے ان کو نظر کہیں نہیں آئیں گے خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آج ریلیمنٹ ہے یا نہیں ہے کہ میں ان سے باتچیت کے رستے بند کر رہا ہوں مجھے نہیں کرنی ان سے بات یہ سٹیٹمنٹ ہے ریلیمنٹ آج یا پرانی ہو گئی ہے یہ بات نہیں دیکھیں یہ اگر سیاست میں آپ اگر دوسرے کو کہیں گے کہ ہم تو بات نہیں کرتے ہیں تو پھر یہی جواب آئے گا یہی میں دوں گا یہی تم دو گے آپ بھی یہی دو گے اور خان صاحب نے بھی صحیح دیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دروازے بات دو گا آپ کہہ رہے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کر ہی نہیں رہے تو ہم بھی کہنا جاؤ نہیں کرتے تو بس ٹھیک ہے پھر اگر ایسی بات تو وہ نہیں کر رہے ہیں نا اس کا یار مسیم تجھے بھی پتا ہے اندر سے جو دیکھیں جب بھی اس طرح سے گھر بھی نہیں چلتے ملک بھی نہیں چلتے معاشرے بھی نہیں چلا کرتے تو اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیچائنی کی کیفیت میں اور اس زبزب کی اور عذاب اور کرد کی کیفیت میں قوم کو اور ملک کو جھوکے رکھیں گے تو پھر آپ کسی اور ملک کی خدمت کو پاکستان کی خدمت نہیں ہو سکتے ہیں بہت نواز بہت شکریہ جناب لطیب پاتا صاحب بات کر رہے تھے